نمشکار یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے کرنال جلے کے مرچری ہاؤس کے ٹھیک سامنے کی جہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس پرکار سے ایک کسان جو کی سنگو بورڈر کی اور جا رہا تھا لیکن راستے میں کس پرکار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے کافی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہاں کا یہ کسان کہاں کا رہنے والا ہے میں کسان مجھور شنگرس کمیٹی پنجاودہ جوانک سکرٹری سکھویندر سنگھ سبرہ جتھا لے کے اپنی وارد انصار ہم آ رہے تھے رات کو ہمارا شاہباد میں سٹے تھا اس ٹریکٹر کو تھوڑا راستہ بھول گیا وہ سٹے پہ رکنا بھول گیا یہ آگے نکڑا ہے اور آگے اپنی سائیڈ پہ آ رہے تھے بڑے آرام سے آ رہے تھے پیشے سے ایک کینٹر آیا کینٹر والے کی کوئی آنکھ لگی انہوں نے تھوڑا گمہ کر کینٹر ٹریکٹر میں مارا پیشے سے آ کر اتنی بری طرح سے ٹریکٹر میں مارا ٹریکٹر کی ساتھ کی ساتھ ہی حک ٹوٹ گی اور ٹرالا بھی پلٹ گیا ٹریکٹر بھی پلٹ گیا یہ جو ہرجندر سنگھ ہمارے آگو تھے یہ جتنی بار بھی ہم دلی آئے ہیں ساتھ میں آتے تھے بہت بڑیاں ہمارے نوجوان آگو تھے لیکن آج ہمارے کو پورا گاٹا دے کر چلے گئے ہیں ان کی آنڈی سپوٹ مطلب سٹھ لگر نال حالت جوڑی ہے ناجکو گی نال جو ساتھ میں ساتھی تھے وہ اٹھا کر سیول اس پر لے کے ہے لیکن وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہا اور دو تین ساتھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی گمیر جکمی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے کیندر سرکار جمعیوار ہے پوری طرح سے جمعیوار ہے کیونکہ انہوں نے داس مینے سے اندولن کی طرف پیٹھ کر کے رکھی ہے گیارہ بار کی دور کی میٹکیں ہوئی اور میٹکوں میں حال نکالنے کی بجائے اجنسیوں سے اٹیک بھی کرواتے رہے اور آج ان کے روڈ ہے جو وہ دینت بن کر بھی کسانوں کو نگل رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے بھی کتنی بھی لمبی لڑائی چلے ہر حالت میں مہدی سرکار کو ہارنا پڑے گا تینوں کرسی قنون واپس جائیں گے کیونکہ ہر جندر سنگھ اور جو شیسوں سے اوپر اور شید ہو گئے ہیں ان کی قربانی کبھی اجائی نہیں جائے گی ہر حالت میں دیش جیتے گا بھارت جیتے گا موڈی اور کارپوریڈ جگت ہارے گا یہ پٹی تصیلک سنگوان گام اور ترمترن ڈسٹرک پنجاب کا رہنے والا تھا یہ سنگو بارڈر جا رہے تھے ہمارے جو مورچہ چل رہا ہے اس مورچ میں واری انسار جو مطلب وہاں حاجری لگوانے جاتے ہیں وہ ہماری واری تھے واری کے لئے جا رہے تھے ہرجندر سنگ سانو بطر سیم سنگ تصیل پٹی گام سنگوان اور ڈسٹرک ترنتار ترنتار کا جو کسان ہے وہ بتایا جا رہا ہے ایک دکھ باری خبر جرور ہے اور وہی دوسری اور بات کرنا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کب کٹنا ہے آج سویرے دی کٹنا ہے جو کی پنجاب تو اپنا جتھا لائے کے چلے جن کی واری لگی ہوئی تھی کہ ایک مہنی کسی کی واری ہے دوسرے مہنی کسی کی واری تھی لیکن کا شٹے تھا شاہباد کے اندر تقریباً کافی کافی لوگ تھے بہت سارے تو ان کا شٹے تھا تو وہاں سے ان کے چوک لگ گئی تو یہ سیدھے نکلا ہے تو آج سوہے جو یہ کرنال کے بلڑی بائی پاس پر پہنچے تو وہاں سے پچھے سے ٹینکر نے ٹکر مارے اور ٹکر مارنے سے جسے ٹیکٹر بھی پلٹ گیا اور ٹولی بھی پلٹ گیا اور جو ڈرائیور تھا کسان بھائی ہمارا وہ شہادت پرابت کر گیا تو ہم یہی سرکار سے احوان کرتے ہیں کہ اور کتنی جانے لوگ ہیں ان کالے قانونوں کو رد کر دو کیا کرنا چاہو گے ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہٹلر وڑا رویہ نہ کرو یہ ارنگ جیب وڑا بھیس نہ دکھاؤ اور ارنگ جیب تھا جو اپنی کومیٹی کے کلی کرتا تھا لیکن آپ تو اپنی کومیٹی کے لیے کے اپنے دیش کے لیے کے اپنی برادری کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے اس سرکار کو شرم آنے چاہیے یہ سنٹر سرکار نے جتنے بھی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں کسانوں کی سب کی سنٹر سرکار جو ہے اس کی جمعے وار ہے یہ کاتل سرکار ہے بلکل ہم ڈٹکے ویروہد کریں گے جب تک کالے کنون رد نہیں ہوں گے تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے کہتے ہیں وہ شہکاری کادہ جیدہ گوانڈی پوکھا سمدہ ہوئے وہ دیش کا راجہ کس چیز کا جس کی پراجاز سڑکو بیٹھی ہوئے ایسے بے شرم راجہ کو تو اپنا سنگھاسن چھوڑ کے تو اسطیفہ دیکھے جیسے تالیبان وڑا بھاگ گا تھا پارت جیڑا ستائی ترکنوں باندھ رہے گا تے ہارے ویراغے ہاتھ جوڑ کے ہی بینٹی ہے کہ اپنیا دکانہ اپنیا سا باندھکار رکھ کر کے رکھو کیونکہ جدو دو تین میں انہیں کرونا ماں ماری چلی سی گی وہ دو بھی تو تُسی صبر کیتا سی نا لیکن ہون بھی ایک لاجپات کسانہ دی رکھو تُسی بھی کسانہ آنا آج کھان دیو کہ اپنے ہاپی تُسی باندھکار کے رکھو آن جی اے ہی گیا سویرے چھ وزے تو لیا کے شام دے چار وز تک پا جی کچھ کہنا چاہو کہ آج بڑی ایک گھٹنا جو سامنے آئی ہے کیا کچھ کہنا بیکھو جی جیڑی کسان سنگرش مزدور کمیٹی ہے پنجاب جلاتارانتار انتوں بہت سنگرشی لوگ نے اور جدوں میں یہ نا دا جتھا ہوں دا ساڑا لنگر گر ہونڈا ٹول ٹیکس تے چالدہ پہ اور یہ اتھے روک کے لنگر چھاک کے جان دے نے جنیاں یہ نا دیا ٹرالیاں ٹریکٹر ہوں دے نے جی یہ نا دی پندرہ دن دی ڈیوٹی ہے سب تو ہارڈ ڈیوٹی جیڑی ہے اس جتھے بندے دیے اس جتھے بندی جیڑی ہے پندرہ دن پورے لا کے پھر واپس جان دیے اور انہ دی جتھے بندی آ جان دیے ٹرالیاں آ جان دیے دوسرے ٹرالیاں واپس جا رہی ہیں اور پچھلے دس مینے تو یہ بہت زیادہ سنگرش کر رہے ہیں اور جڑے ویر دی ساڑے دی ہر جندر سنگ دی ڈیتھ ہوئی ہے ہر مینے یعنی اپنی پوری سیوہ نب آ رہا سی اور پورے پندرہ دن لا کے جا رہا سی اور اس تو کوئی شادت اور سنو بڑی شرمالی گلے سرکار جڑی یو کننا چنگلہ پا کے ستی ہوئی ہے انہوں کوئی پتا نہیں گا کہ میرے دیش دے گلنا تے کار دینے ودیش ورگی ہیں بناندیاں کسی ودیش ورگا بنا رہیا ودیش والے تک اپنے جانوار کتے واسطے بھی الیکپٹر اتار دین دینے اور انہ دے چھے سو تو سات سو کسان جڑے انہ دی ڈیتھ ہو چکی ہے اور نا دی کوئی پچنی کوئی گچنی ہسی خود ہی ساننو لنگر تے فون آیا ہے لنگر تو ہسی آ کے اور وہ تھو ڈیڈ بوڈی چکے ایتھے خود پچا رہے ہیں کوئی پرشاشن دا کوئی کسی دا ساننو سے ہوگ نہیں تو اب کیا آگے کی کیا رن رہی تھی رہے گی کل کو لے کر رن رہی تھی تو دیکھو جی اب پیچھے گھر والے جو ہے وہ پریشان ہے اب یہاں پہ ہم پوسٹ مادم کروا کے ان کا اور ان کی ڈیڈ بوڈی جو ہے ان کے گھر والوں کو سمپور کریں گے اور جو بھی سیوکت مورچا اعلان کرے گا وہ اس کو پورا کریں گے اور جو کل کا 273 کا بھارت بند ہے سب 36 بلادریوں کو آگے درخواست کریں گے جیسے کرونا ماہ ماری میں آپ نے 3 مینے 4 مینے لوگ ڈاون لگا رہا اور اپنی دکانے بند رکھی ویسے ہی آپ بھی کسان کا انکھاتے ہو اور اسی حساب سے اپنی دکانے جو ہیں ایک دن کے لیے سبے 6 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک بند رکھیں یہی درخواست کریں گے تو فیلحال بہت ہی دکھت سماچار جرور ہے جتنے بیورس ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ شیئر روشے کر دیجئے گا کس پرکار سے ترن تارن کا رہنے والا کسان جو کی ترن تارن سے سنگو بورڈر کی اور جا رہا تھا لیکن راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کسان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر روشے کریں اپنی ڈاک ہوتے دی رہیں گے